بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس فیڈل بورڈ کی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہیں سٹوڈنٹس اس ویڈیو کے اندر ہم فیڈل بورڈ کی طرف سے آئے وے نئی نوٹیفکیشن کے مطلق بات کریں گے جس کے اندر فیڈل بورڈ نے وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے دو ہزار بائیس کی سیکنڈ اینول اگزامینیشن میں ایکس پرائیوٹ سٹوڈنٹ ایکس پرائیوٹ سٹوڈنٹ یا ریگولر سٹوڈنٹ کے طور پر اگزامز دیئے تھے ان کے سرٹیفکیٹ کے مطلق وضاحت کی ہے سب سے پہلے پیراغراف کے اندر فیڈل بورڈ نے منشن کیا ہے کہ وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے دو ہزار بائیس کی سیکنڈ اینول اگزامینیشن کے اندر پیپر دیئے تھے ان کے جو سرٹیفکیٹ ہیں جنہیں آپ ڈگریز کہہ سکتے ہیں وہ جو سرٹیفکیٹ ہیں وہ ڈسپیچ کر دیئے گئے ہیں ان کے پرٹیکولین انسٹیٹوٹ میں جہاں سے انہوں نے ایڈمیشن بھیجا تھا اور دوسرے سٹوڈنٹ جو پرائیوٹ تھے ان کے جو میلنگ ایڈریس جو انہوں نے اپنے ایڈمیشن فارم پر لکھا تھا اس ایڈریس پر ان کو سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بائی پوسٹ بجوا دیئے گئے ہیں اگر آپ نے ابھی تک وہ بائی پوسٹ رسیب نہیں کیے تو آپ اپنے قریبی جو پوسٹ آفیس ہے اس میں جا کے آپ وہاں سے رسیب کر سکتے ہیں اب سیکنڈ پیرگراف کے اگر ہم بات کریں تو یہ اس کے اندر کلیرلی منشن ہے کہ وہ تمام سٹوڈنٹ جنہوں نے انیس سو اٹھتر سے لے کے دوہزار اکیس تک ریگولر کنڈیٹ کے طور پر یا ایکس پرائیویٹ کے طور پر اپنے جو ہے ایڈمیشن بھیجا تھا فیڈل بورڈ سے اگزام دیئے تھے ان کے سب کی سرٹیفکیٹ جو ہے فیڈل بورڈ نے ڈیسپیچ کر دیئے آپ ان کو رسیب کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس پیرگراف کے اوپر فیڈل بورڈ نے منشن کیا ہے کہ وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے ایمپرویمنٹ کے اگزام دیئے تھے دوہزار بائس کے سیکنڈ آنویل اگزامینیشن میں تو وہ جو ایمپرویمنٹ کا پروسیجر ہے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کا جو کہ میں نے ویڈیو کی اندر کیلئی منشن کیا ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اس کا لنکڈ ڈسکرپشن میں آپ اس کو فالو کر کر اپنا 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 سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں پھر بھی میں کچھ اس کی اکسپینیشن یہاں بتا دیتا ہوں آپ کو یہاں لکھا ہے کہ کنڈیڈیٹ ہو اپیرد ان اپروید رسپیکٹیو ریسپیکٹیو ریزار کارڈ آپ کو پاکستانی سٹوڈنٹ ہے اور اگر آپ باہر کے سٹوڈنٹ ہے تو ڈالر ترٹی فائیف آپ کو یو ایس دولر جو ہے وہ ترٹی فائیف آپ کو پی کرنے بڑتے ہیں اس کے لابن نیکس پیرا گراف پہ اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے اپنے اڈریس چینج کیا ہے جو سٹین ریجن انہوں نے ایسا پرائیویٹ سٹوڈنٹ کی طور پر داخلہ بھیجا تھا اور اس پہ جو ایڈمیشن فارم تھا اس پہ اپنا اڈریس بھیجا تھا اور اب ان کا اڈریس چینج ہو گیا ہے اور فیڈل بورڈ نے وہ کسی بھی ایر کے سٹوڈنٹ تھے تو ان کے جو سٹیفیکیٹ تھے وہ واپس فیڈل بورڈ آفیس میں پہنچیں گے آپ اپلکیشن لکھ کے یہ جو اڈریس لکھا ہے ڈیپٹی سیکٹری سٹیفیکیٹ ایپی ایسی ایٹ بائی فور یہاں آپ نے اور ہی سٹیفیکیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ اپلکیشن دکھ کے آپ بیج سکتے ہیں اب اس کا پروسیجر کیا ہوگا دیٹ ایک اینڈیڈیٹ who have not received their original certificate as yet our advice to submit an application اپلکیشن دینی ہے along with copy of respective result card کے ساتھ آپ نے ایک اپلکیشن دینی ہے اس میں سی ایسی منشن ہو اور یہ اپلکیشن کس کو دینی ہے ڈیپٹی سیکٹری سٹیفیکیٹ ایپی ایسی ایٹ بائی فور اسلامباد اور وہاں سے آپ اپنا سٹیفیکیٹ جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے اگر واپس چلا گیا ابھی تک آپ کو میلا نہیں ہے تو آپ بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں تو میں سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی ہڈل بورڈ کی تمام اپ ڈیٹ سے جڑے رہنے کیلئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نشان پر کلک کر دیں اور اگر آپ کے مائن میں کوئی question یا کیوری ہے تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے ورڈ سپ پر مجھے ورڈ سپ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں